مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے لندن سے لہور جانے سے پہلے دوبائی میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے مسلم لیگ میڈلیس کے صدر چودی تنویر کی رہائشگاہ منتقب کی جس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے نہ ناشتہ کیا نہ لنچ بلکہ برنچ کیا ازغر خان کیس یاد دلایا تو جواب آیا اگر سپریم کورٹ نے بلایا ازغر خان کیس مطاب جائیں گے سپریم کورٹ میں جب بھی بلایا ہے میں تو حاضر ہوا ہوں اور میں تو وزیراعظم کے طور پر بھی حاضر ہوتا رہا ہوں اور جب میں وزیراعظم نہیں تھا تب بھی کیا ہوں اور آج میچ بھی دیکھنے ہیں آج بھی فلائٹ ہے دل تو بہت چاہتا ہے اور ابھی جب تین دن پہلے لندن میں میں اپنے مسلم لیگ کے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا تو وہاں بھی دو دفعہ اپنی پریس کانفرنس کو روک کر میں نے سکور پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان اب کسی ماشا اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور عدلیہ اور حکومت کے درمیان تناؤ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے ملک میں اگر آپ ریفرینڈم کرا لیں تو آپ کو فوراں اس کا جواب مل جائے گا اس سوال کا کہ عدلیہ کے لڑائی میں حکومت جو ہے وہ قصور بار ہے امیہ محمد نواز شریف نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ ملک میں اسی اور نوے کی دہائی کی سیاست اب بھی جاری ہے یہ ابھی بھی ہم اسی نوے کی دہائی میں رہ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ اب نہ وہ دن ہے نہ وہ وقت ہے اور نہ وہ حالات ہیں سیاسی تزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ اگر سیاست دانوں نے سیاسی داؤ پیش میں سنجیدگی نہ دکھائی تو حکومتیں بدلتے بدلتے ملک کا نظام ہی مکمل طور پر بدل سکتا ہے سپتے عارف جیو نیوز دبائی